نمسکار کسان بھائیوں سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل تھاکڑے گری کلچر میں کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لیسون کے بہو کے بارے میں کیا لیسون دس اجار پار جائے گا یا پھر نہیں جائے گا لیسون کا نریات کب شروع ہوگا اور کون کون سے دیسوں میں لیسون کا نریات شروع ہو سکتا ہے یہ نریات کتنے دنوں بعد شروع ہوگا اور کتنے دنوں بعد لیسون میں تیجی آ سکتی ہے ان سبی ٹوپک کے اوپر آج اس ویڈیو میں ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں بات کرنے والے ہیں کسان بھائیوں اگر آپ بھی لیسون کے بہو کے بارے میں جانکاری جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو نیچے آپ کو سکرین پر لا لکسور میں سبسکرائب کا وٹن دکھ رہا ہوگا اس پر کلک کر کے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہمارے چینل پر آپ کو لیسون کے بہو سے سمبندی اور کھیتی باری سے سمبندی تمام پرکار کی جانکاریاں اسی پرکار سے ملتی رہے گی کسان بھائیوں بات کرتے ہیں لیسون کے بہو کے تو لیسون کا بہو ورطمان میں اس تیر چل رہا ہے مطلب نہ تو کوئی تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے اور نہ ہی کوئی مندی دیکھنے کو مل رہی ہے اگر ورطمان میں دیسی اور اوٹی لیسون کے بہو کی بات کی جائے تو اوٹی لیسون اوپر میں 7 سے 8000 روپے پرتی کونٹل کے بہو میں بک رہے ہیں لیکن کسان بھائیوں 7 سے 8000 روپے پرتی کونٹل کے بھائی وہی لیسون بک رہا ہے جس کی فنیسنگ اچھی ہے جس کی کوالیٹی بڑیا ہے اور جو مال سائج میں بڑا ہے باقی جو اوٹی لیسون میں بھی جو چھوٹے مال ہے انٹی مال ہے ان کا بھائی کم مل رہا ہے جیسے کی 2000 سے 3000 3000 سے 5000 اس پرکار سے اٹھی لیسون کے باؤ میں اتھار چڑھاؤ چل رہا ہے اگر دیسی لیسون کے باؤ کے بات کی جائے تو دیسی لیسون کا باؤ بھی زیادہ نہیں چل رہا ہے اوپر میں پانچ سے ساڑھے پانچ جار روپے پرتی کنٹل کے باؤ میں دیسی لیسون بھگ رہا ہے اور وہ ساری منڈیوں میں تو ابھی تک ریاون لیسون آنا شروع بھی نہیں ہوا ہے اب کسان بھائیو بات آتی ہے لیسون کے باؤ میں تیجی کی تو تیجی اس سمائے پر آنا بہتی مشکل ہے کیونکہ اس سمائے پر لگ بگ سبی منڈیوں میں لیسون کی بہتی بمپر آو کے دیکھنے کو مل رہی ہے سروعات میں بہتی کم آو کے دیکھنے کو مل رہی تھی تو اس سمائے پر لیسون کا باؤ دیسی لیسون بھی پانچ سے چھ ہزار سات ہزار روپے بھگ رہا تھا اٹھے لیسون آر سے نوہ جار روپے بھگ رہا تھا لیکن اس سمائے پر لیسون کی آو کے بہتی بمپر ہو رہی ہے بہت ہی جلدی آنا شروع ہو جاتا ہے تو اب دیرے دیرے اٹھی لہسن کے آوکے آنا بند ہو جائے گی تو آگے اٹھی لہسن کے باؤں میں ہمیں تیجی کا ماحول دیکھنے کو ملے گا تیجی اٹھی لہسن میں دیکھنے کو ملے گی اب رہی بات دیسی لہسن کی تو دیکھیں کسان بھائیو دیسی لہسن کے باؤں میں تیجی آنے میں سمجھ لے گئے گا کیونکہ ابھی تو دیسی لہسن کی ہارویسٹنگ بھی چل رہی ہے اور اوپر سے منڈیو میں بمپر آوکے ہو رہی ہے اگر ایک بار پورے جو بھارت کی لہسن ہے وہ اگر ہارویسٹ ہو جاتی ہے کسان بھائی اسے اچھی طریقے سے کٹائی چھٹائی کر لیتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اور بھی زیادہ بمپر آوکے دیکھنے کو ملے گی اب کسان بھائیو اگر دیسی لہسن میں تیجی آنے کے پیچھے کوئی قارن رہے گا تو وہ یہ رہے گا کی لہسن کا نریات اب بات آتی ہے لہسن کا نریات جو کہ آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہی ہوگا کہ لہسن کا نریات سرکات نے کھول دیا ہے لیکن ابھی تک نریات سرو نہیں ہوا ہے اس کے پیچھے کی سب سے بڑے قارن کے بات کے جائے تو کسان بھائیو اس سمائے پر منڈیو میں لہسن جو آ رہا ہے وہ ان لہسن میں سے ادکتر مال گیلہ لہسن ہے اور گیلے لہسن کو ویدیسوں میں ایکسپورٹ نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ گیلہ لہسن ویدیسوں میں پہنچتے پہنچتے ٹائم لگتا ہے اور اگر ایسی استطیق میں لہسن بیچ میں ہی خراب ہو جاتا ہے تو اس لئے ابھی تک لہسن کا نریات سرکار نے نہیں کیا ہے تو اب دیرے دیرے جیسے جیسے سوکھا لہسن آنے لگے گا اس حساب سے لہسن کا نریات سرو ہو جائے گا لیکن بات آتی ہے کہ اب تیجی کتنے دنوں بعد آ سکتی ہے تو دیکھیں کسان بھائیو اس ویسائی پر کوئی بھی اسپشٹ روپ سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ تیجی اتنے دنوں بعد آئے گی اور اتنی تیجی آئے گی اب لگتا ہے لگ بگ پچاس سے ساٹھ ستر پرسنٹ چانس بن رہے ہیں کہ اپریل مہینے میں لہسن کا نریات سرو ہو جائے گا کیونکہ اپریل مہینے میں اب لہسن جو آنے والی ہوگی وہ اب سوکھی لہسن ہی آئے گی تو ایسے میں لہسن کا نریات اگر سرو ہوتا ہے تو دیسے لہسن میں ہمیں تیجی دیکھنے کو ملے گی باقی اگر اٹھی لہسن کی بات کی جائے تو اٹھی لہسن کے آوکے دیرے دیرے کم ہوگی تو اس حساب سے اٹھی لہسن کے باؤں میں ہمیں تیجی اچھی خاصی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور رہی بات دس ہزار پار کی تو دیکھیں کسان بھائیو اگر اٹھی لہسن کے آوکے بہت ہی کم ہو جاتی ہے تو وہاں پر ہمیں اٹھی لہسن میں جو بڑیا مال والے لوٹ ہوتے ہیں ان کے باؤں میں ہمیں دس ہزار کے پار بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں کسان بھائیو اور بھی بہت سارے کارن ہیں جیسے کہ اب نوراتری بھی شروع ہونے والی ہے اور نوراتری میں جو مالوہ شیطر کے پرسدہ ماتا جی ہے گوڑڑا ماتا جی ان کی بہش سوانے بھی ہوگی وہ ماتا جی لہسن کے باؤں کے بارے میں کیا کہے گی اس کے بارے میں بھی ہم اپنے چینل پر ویڈیو لائیں گے تو ہمارے چینل کو سبسکراب کیجئے چینل کے ساتھ میں بنائی رہی ہے تاکہ یہاں پر آپ کو سبھی پرکار کے جانکاریاں ملتے رہیں کسان بھائیو یہ جانکاری کر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکراب کرنا مجھ بھولئے ہم ملیں گے نئے ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ میں تب تک کیلئے دھنیواد جے دیوان جے کیسا